اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کھچڑی بنا رہے ہیں مون کی ڈال کی تو ناظرین یہ میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں اور ایک پاوک مون کی دھولیوی ڈال لی ہے جو کہ اب ہم نے بھگو دی ہے اور تقریباً بیس منٹ کے بعد ہم اس کو جو ہے پکانا شروع کریں گے تو بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھگوئی ہے تو تب تک کے لیے اجازت تو ناظرین یہ ہم نے ایک ڈلی چھوٹی پیاس کی اس میں کٹ کے ڈال دی اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے فائل ڈالیں گے ایک کلو چاول کے لیے ایک کلو چاول تھے اور ایک پاو مون کی دھولیوی ڈال تو تقریباً اس کے اندر ایک پاو کے قریب جو ہے نا آئل ڈالے گا اور اس کو ہم اس میں کریں گے گولڈن اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس کے اندر یہ لسن کا ایک چمچہ پیسٹ ہے لسن ادھرک کا اور یہ نمک کے پانچ چمچے ہیں ساتھ لوں گے ہیں چاہی کا آدھر چمچہ چھوٹی کالی مرچے ہیں اور یہ دو بڑی الائچیاں ہیں ساری یہ اس کے اندر ڈالیں گے لیکن تھوڑی پیاس گولڈن ہو جائے تو ناظرین اب ہم یہ ڈال دیں گے اس میں لخصہ نظرہ اور اتنی دیر بھونیں گے کہ اس کے کچھاپن ختم ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ کالی مرچ وہ مطلب بڑی الائچی اور اس کے اندر لاؤنگیں اور یہ کالی مرچ ہیں پھوڑی دیش کو رونے کے بعد اس میں ڈالے گا پانی اور پانی دیکھ بھال کے ڈالیے گا مطلب ایک کلو چاولوں کے اندر کتنا پانی ڈالتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو ناظرین بس یہ چاول سے تقریباً ایک انچ کے برابر جو ہے نا اس کا پانی اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو خیر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک کلو چاولوں میں کتنا پانی ڈالتا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب پکانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کیا کنڈیشن ہے تو ناظرین یہ ہماری کھچڑی تیار ہو چکی اور دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھلے کھلے چاول ہیں بلکل اور اسی طریقے سے آپ بنائیے گا بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہمارے جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ضعیف ہو جاتے ہیں دات مطلب ان کے دات بھی نہیں ہوتے تو وہ بھی بڑے شوق سے کھائیں گے یہ اور اس میں کوئی مرس مسالہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بنائیے گا اور یہ دیکھیں یہ میں نے سلات بھی آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں چٹنی بھی سکھا چکی ہوں اور رائتہ بھی بنانا سکھا چکی ہوں کہ یہ تمام چیزیں میری انہی ویڈیوز میں سے لے لیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ کے گھروں کے اندر خیر و برکت بھی رکھے اور جس میں ترقی اور برکت عطا فرمائے اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور آئندہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ